السلام علیکم دوستو دس اس جریج اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈ ساؤنڈ کارڈ کو آپ اپنے موبائل میں کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ریکارڈنگ کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ یا ساؤنڈ ریکارڈنگ کیسے کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس یہ ویڈ ساؤنڈ کارڈ ہے یہاں پر اس کا وٹن ہے پاور آن کا اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے دبائی رکھیں گے تو یہ آن ہو گیا اب یہ جب آن ہو گیا اب اس کو میں اپنے موبائل میں کنیکٹ کروں گا اس وقت میرے موبائل میں کوئی یہ مائک نہیں لگا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا یہ مائک نہیں لگا اور یہ موبائل کا اپنا مائک ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ اب میں اس کے ساتھ یہ لگاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں کیا کروں گا کہ اس میں میں مائک کو ٹچ کروں گا یہ جو تار ہے یہ اس مائک سے آ رہی ہے اس مائک سے نیچے آ رہی ہے ایک سیل آر تار جا رہی ہے وہ جا رہی ہے میرے فینٹم پاور میں یہ جو ہے بی ام کنڈنسر مائکرو فون ہے وہ جا رہی ہے فینٹم پاور میں اور فینٹم پاور جو ہے وہ آن ہے اور اس سے وہ تار آ رہی ہے یہاں پر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اس کی پاور تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا جو ہے قوالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اب اس کو میں لگاؤں گا اس وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ میں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں لکھا ہے چارجنگ لائیو وان لائیو ٹو بیک گراؤن ٹریک ائر فون ہیڈ فون کنڈنسر مائکرو فون اور ڈائنیمک مائکرو فون تو اس کو میں لگاؤں گا کنڈنسر مائکرو فون میں کیونکہ یہ کنڈنسر مائکرو فون ہے اور اگر آپ کے پاس جو ہے ڈائنیمک مائکرو فون ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہالا مائکرو فون ہے یا وہ مائکرو فون ہے جو آپ یہاں پر لگاتے ہیں فرض کریں آپ کے پاس یہ مائکرو فون ہے آپ یہ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ڈائنیمک مائکرو فون ہے پھر آپ اگر اس کو بھی یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ڈائنیمک مائکرو فون ہے تو اس کو جو ہے آپ کو لگانا ہوگا اس بڑے میں لگانا ہوگا اور اگر آپ کے پاس اس کیلئے تار نہیں ہے اس بڑے میں لگانے کے لئے تو اس کو میں آپ کو سب سے اچھا حال یہ بتاؤں گا کہ آپ یہ چھوٹا سا جو ہے یہ لے لیں یہ جو ہے ایکس الار یہ جو ہے اس کیبل کو بڑے کیبل میں کنورٹ کر دیتا ہے جیسا کہ میرے پاس یہ مائک ہے تو اگر اس مائک کو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اس میں لگاؤں تو میں اس کو جو ہے یہاں پر کنڈنسر مائکرو فون میں نہیں لگا سکتا کیونکہ کنڈنسر مائکرو فون ہے آپ لگائیں تو کام کرے گا اور ویسے اگر آپ اس میں لگانا چاہیں دائنیمک مائکرو فون میں تو آپ اس کیبل کو لے کے اس پلگ میں ڈالیں گے تو ابھی یہ آپ کا دائنیمک مائکرو فون بن سکتا ہے یہ ہو گیا دائنیمک مائکرو فون کے جو وائر کا کام ہے اس کا تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ یہ لوں گا میں تار اس مائک کی اور یہ لگاؤں گا کنڈنسر مائکرو فون میں یہ لگ گیا نمبر دو کنڈنسر مائکرو فون میں اب یہ جب لگ گیا اس کے بعد میں لگاؤں گا ایر فون میں جو ہے میں یہ لگاؤں گا اپنے فونز لگاؤں گا کیونکہ یہ اس کے لئے لگاتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہو اس مائک میں وہ آپ کو ڈائرک سنائی دے اب جب میں یہ لگاؤں گا تو جو آواز ہے وہ ڈائریکٹ ابھی میرے ساتھ ادھر ہیڈ فونز میں آئی گی آواز جو بھی میں آواز کروں گا تو اب مجھے آواز آ رہی لیکن آپ کو نہیں آ رہی مائک میں مطلب جو موبائل میں ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پر یہ کیبل جو ہے جب آپ یہ ساؤنڈ گارڈ لیتے ہو تو آپ کو یہ کیبل ساتھ میں دیتے ہیں جس کا ایک سائیڈ اس طرح لگتا ہے اور مائکرو یوز بی اور دوسری سائیڈ پر جو ہے یہ کیبل ہوتی ہے تو اب اس کو میں کیسے لگاؤں گا اس کو میں ایسے کروں گا کہ لائیو ون جو ہوتا ہے اس میں ایک سائیڈ لگاؤں گا یہاں پر آگئی ہماری ایک سائیڈ لائیو ون میں یہ میں لگاؤں گا لائیو ون میں لگ گئی اب جو دوسری سائیڈ ہے یہ میں لگاؤں گا موبائل میں اب یہ جب میں نے موبائل میں لگا لی تو پھر یہ سارا کنیکٹ ہو جائے گا جیسا کہ یہ آپ کو میں دکھاؤں گا تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت آہ یہ جو ہے مائک ابھی کنیکٹ ہو گیا اور آپ کو اس مائک سے آواز آ رہی ہے لیکن اس کے آواز کبھی تیز ہے اور آہ اس طرح اچھی نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کے لیے جو یہاں پر ایم سی کا بٹن ہے آہ وائس آور کے پاس جو ایم سی کا بٹن ہے رائٹ سائٹ سے دوسرے نمبر والا بٹن ریڈ اس پہ میں دباؤں گا تو میری آواز جو ہے وہ اس سے ہو جائے گیا اب جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو سنائی دے رہا ہے کہ میری آواز میں کافی بھاری پنا آ گیا اور آواز کافی اچھی ہو گئی ہے اور اب میری آواز آپ کو اس مائک کے تھو آ رہی ہے اور آواز میں کافی فرق پڑ گیا ہے بیک گراؤنٹ جو نوائز ہے وہ بھی ریموف ہو گیا ہے اور آہ آہ آواز کافی اچھی ہو گئی ہے تو یہ طریقہ تھا اس میں جو ہے اس کو موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا پھر اگر آپ اس کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی سیم طریقہ ہے اب آپ کا کوسچن ہوگا کہ یہ موبائل میں کیسے کام کر رہا ہے یہ مائک جو ہے اس موبائل میں کیسے کام کر رہا ہے وہ اس جیسے کر رہا ہے آپ نارمل کیمرہ اگر یوز کرو گے تو وہ نہیں کرے گا اگر آپ نارمل کیمرہ یوز کرنا چاہتے ہو اپنا تو اس کی سیٹنگز میں جائیں اور وہاں پر ایکسٹرنل مائک کا جو آپشن ہے اس پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ یہ مائک پھر لگائیں گے تو یوز ہوگا نہیں تو اگر آپ نارمل کیمرہ لگائیں گے اور آپ ریکارڈنگ کریں گے تو آپ کی آواز جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوگی تو یہ اس کا یہ مسئلہ ہوگا تو میں نے جو ہے دوسرا کیمرہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کے کیمرے کی لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں جو ہے آپ کلک کریں گے ایکسٹرنل مائک میں مائک کی سیٹنگ میں جائیں گے اور ایکسٹرنل مائک میں کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے یہ کام کرنے لگ جائے گا اگر آپ یہ مائک جو ہے ڈاریکٹ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس موبائل کے ساتھ بغیر وی ایڈ ساؤنڈ گارڈ کے تو اس کے لیے آپ کو یہ یہ چاہیے ہوگا سپلٹر چاہیے ہوگا جو ہیڈ فونز کو اور مائک کو سپلٹ کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب یہ میں لگاؤں گا تو میں اگر ڈاریکٹ مائک اس میں لگاؤں گا تو کام کرے گا اگر آپ ڈاریکٹ بی ایم کنڈنسر مائکرو فون یا کوئی بھی ایسا مائکرو فون آپ اس میں لگاتے ہیں موبائل میں ڈاریکٹ تو وہ کام نہیں کرے گا آپ اسے آواز ریکارڈ نہیں کر سکو گے آپ اس کو کیمرے میں یوز نہیں کر سکو گے تو اس کے لیے آپ کو یہ لینا پڑے گا سپلٹر جو آپ پھر آپ یہی سیم سیٹنگ جو میں آپ کو بتایا ایکسٹرنل مائکرو فون کی وہ آپ اس پہ ٹک کرو گے وہ آن کرو گے اور آپ ساتھ میں یہ سپلٹر لگاؤ گے اور آپ مائک والی سائٹ پہ مائک لگاؤ گے تو آپ کا جو ہے ڈاریکٹ مائکرو فون جو ہے وہ آپ کا ڈاریکٹ موبائل میں کام کرنے لگ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کمپیوٹر میں لگانا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر میں لگانے کے لیے بھی آپ اس مائک کو ڈاریکٹ کمپیوٹر میں نہیں لگا سکتے اگر آپ وی ایٹ ساؤنڈ کارڈ کے ثرو لگاتے ہیں تو پھر آپ ڈاریکٹ لگا سکتے ہیں آپ ڈاریکٹ ایو ایکس کتار کو لگا سکتے ہیں کمپیوٹر میں اور آپ کا جو ہے آپ ریکارڈنگ کر سکیں گے اس طرح سے لیکن اگر آپ کے پاس وی ایٹ ساؤنڈ کارڈ نہیں ہے اور آپ اس کے بغیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو اس طرح کا ساؤنڈ کارڈ لینا پڑے گا ساؤنڈ کارڈ یہ سب سے جو وی ایٹ ساؤنڈ کارڈ یہ بی ایم کنڈنسر مائکو فون جب آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ساؤنڈ کارڈ ملتا ہے یہ ساؤنڈ کارڈ جو ہے اس کی اچھی نہیں ہے پر یہ آپ کا کام کرے گا اور کافی جو ہے بگینر اس کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ اور بھی ساؤنڈ کارڈ ملتے ہیں جیسے کہ یہ ہو گیا یہ ساؤنڈ کارڈ بھی ملتے ہیں یا آپ کو کسی بھی چائنیز ویب سائٹ ایلی ایکسپریس آلی بابا ایمازون سے کہیں سے بھی آپ کو یہ مل جائے گا بہت سستہ اور یہ مائک بھی آپ کو وہیں سے مل جائے گا آپ کو یہ وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ جو ہے یہ بھی وہیں سے مل جائے گا تو یہ تھی جو ہے یہ ڈسکرپشن تھی اس کی وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ کی اور اس کو اس موبائل میں کیسے لگاتے ہیں اور آپ کے کئی سارے question تھے ستیجیت کمار نے question پوچھا تھا پچھلی ویڈیو میں جو وی ایٹ ساؤنڈ کارڈ کے بارے میں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو link description میں یہ question تھا کہ اس کی full echo کہاں تک جاتی ہے اس کی full echo کہاں تک جاتی ہے تو وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ ہے اس کی echo ابھی تک half بھی نہیں ہوئی اب یہ گئی half اب میں اس کو half سے آگے لے کے جاؤں گا یہ ہو گئی آگے اور اب یہ full ہو جائے گی یہ full echo اس کی اس طرح ہوتی ہے full echo میں اس طرح اچھا نہیں لگتا تو تب میں half echo کرتا ہوں یا half سے تھوڑا کم echo جب کرتا ہوں تو وہ اگر آپ singing کرتے ہیں یا اس طرح گشت ہو اس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمیشہ جب بھی آپ voice over یا کوئی بھی recording کریں اس کے ساتھ mc جو ہے وہ on رکھیں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا جو quality ہے sound کی وہ بہت اچھی ہو جائے گی اور اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ comments میں لکھ سکتے ہیں اور subscribe کرنا نہ بھولئے گا اور اس ویڈیو کو like کرنا نہ بھولئے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو subscribe اور like کریں اور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں senوں کو سکتے ہیں cیب filan قی طرح